ہیلو فرینڈز نمشکار میں سمیر ملک سواگت کرتا ہوں آپ لوگوں کا میرے چینل میں دیکھئے یہ آج ہم کچھ کچھ بچے جو ہیں ہمارے یہاں نکلے ہیں کبوتر کے تو اس کبوتر کے بچوں کو اب سمیہ ہو گیا ہے الگ کرنے کا کیونکہ اب یہ اگر ان کی مدر کے پاس رہیں گے فادر کے پاس رہیں گے تو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ انڈے کو نقصان پہنچاتے جیسے کہ آپ اس لکھے کو دیکھ رہے ہیں یہ لکھا ابھی اپنے سے چگنے لگا ہے کوئی کلی نہیں آیا ہے جیرو کلی ہے لیکن ان کی فیمیلز اور میلز جو ہیں یہاں پہ ایک پیر یہ ہے اور یہ دو انڈے دے کر کے یہاں پہ بیٹھ گئے ہیں تو جیسے ہی ایک انڈہ دے دے ویسے آپ کو تورنت بچہ الگ کر دینا ہے دوستوں بچے الگ کر دینے سے ہوتا یہ ہے کہ ایک سپٹیلائز ہوتے ہیں نہ تو پھر بچے بھی ایکس کے پاو پر چڑ جاتے ہیں اس کے مدر فادر کو کافی ڈسٹاپ ہوتا ہے ٹائم لگ بگڑتا ہے ان کا تو الگ کرنے کا نتیجہ بہت اچھا نکلتا ہے بچے بھی اچھے ہیلڈی ہو جاتے ہیں بچے ہیلڈی کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں وہ ابھی بتائیں گے آپ کو اس میں بھی دیکھئے نکاب پوش کا ایک بچہ ہے ہمارے پاس یہ نکاب پوش کا بچہ ہے یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں اب یہ بھی الگ کرنا چاہیے الگ اس لیے کرنا چاہیے کہ دیکھئے اب یہ لوگ جلدی پیئر بنیں گے اور یہ بہت جلدی بیٹھیں گے دیکھئے وہ وہاں پہ بیٹھ رہے ہیں لوگ کیونکہ اب جب ایک کے پیچھے اتنا سمیہ دینا ہے ہم کو لکھے کو الگ کر دیئے سیٹے نائٹ کو الگ کر دیئے لوٹن جو ہے وہ الگ کر دیئے تو جب ایک کے پیچھے اتنا سمیہ دینا ہے مطلب ایک ساتھ میں پانچوں بچے کا مینٹین ہو جائے گا آپ کو دکھائیں گے ابھی کیسے مینٹین ہوگا اس میں ایسا ہے کہ یہ ہمارا ڈمی پیئر ہے یہ ڈمی پیئر ہے اس پہ ڈے دیں گے تو چینج کرنا ہے یہ ہمارا بریڈنگ پیئر ہے دیکھئے اب یہ بھی جلدی پیئر بنا رہے ہیں پیئر تو بن گیا ہے لیکن جلدی ایکس دیں گے اب اس کو بھی ہم ڈمی پیئر بنا دیئے لوٹن کو کیونکہ لوٹن کا زیادہ کہنا چاہیے کہ بہت زیادہ بچے ہو گئے ہیں ہمارے پاس اب ایک راؤنٹ سیل کریں گے تب تک ہم اس کو ڈمی کے حساب سے یوز کریں گے ڈمی بولے تو ادھر ادھر آلٹی پلٹی یہ یہ بھی ہمارے پاس لاہوری سیراجی کا ایک پیئر ہے بہت سندر پیئر ہے اور یہ اسٹیلین جو کہ اب تک ڈمی کے اس میں یوز ہو رہا تھا لیکن اب یہ ڈمی نہیں رہا اس کے میل کے ساتھ اس کا پیئر بنا دیئے ہیں اور یہ ایک پیئر ان کا دو بار انڈے پلٹی ہو گیا ہے دوستوں اب سیراج کی بھی کمی نہیں پڑے گی اب یہ دیکھئے یہ لوٹن ہے پیور لوٹن بہت ایک خوبصورت ہیں ان کو بھی ہم نے ڈمی بنا رکھا ہے کسی کو اگر چاہے تب نکالیں گے بچے اور یہ سینٹی نیٹ کے ہیں اور اب یہ جلدی پھر سے ایکس دے دیں گے تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پر ہم نے آٹومیٹک سسٹم دانا پانی لگا رکھا ہے ٹھیک ہے یہ سب میں آٹومیٹک ہے دیکھئے یہ دو کیج کے لیے ہو گیا یہ یہ دو کیج کے لیے ہو گیا یہاں پہ جب ہم کو سامنے سے چلنا رہتا ہے تو ایسے کر کے کھلتا ہے دروازہ اور یہاں سے جب ہم پار ہوتے ہیں تو کئی بار ایسا پیروار لگ جاتا ہے اسی لئے اس کو ہم اندر دیئے ہیں تاکہ سرکشت دھنگ سے ہو یہ بھی تھوڑا رشت اپ کرتا ہے لیکن اب اس کی habit ہوگی عادت لگ گئی ہے یہ ایک چھوٹا سا گلی ہے ہمارے پیچھے جانے کے لیے جو ہم آپ کو ابھی دکھائیں گے دیکھئے باقی کو ہم نے اوپر سہی لگایا ہے یہ یہاں کے لیے یہ لگا دیا ہے تین اور باقی یہ تین تو کچھ آیا تھا ہمارے پاس ایسسریز ہوگر ہے تو ہمارے ایک مطر ہیں رائیگر کے وہ لے کے جائیں گے اور یہ جو یہ گلی بستا ہے ہمارا یہ دیکھئے یہ پرشن کیٹ کیسے بچے ہیں کیسے بچے ہے پرشن کیٹ کا یہ آرام سے یہاں پر اس کورنر میں پرشن رہتے ہیں ہے اس کورنر میں کبوتر کا پورا سیٹ اپ ہے اور یہ یہاں پر ماسکوی ڈک اپنے انڈے کے ساتھ بیٹھی ہے گسائے گیا بھی دکھائیں گے تو وہ نیچے ہے اور اس ٹائپ کا اب ہم آپ کو یہ کھول کے دکھاتے ہیں یہ چھوٹا سا گلی بنتا ہے یہ دیکھئے یہ جانے کا ہے پیچھے کا پورا ایریا ہے پیچھے کا فارم ہوسا ہمارا اب یہ یہاں پر آ جاتے ہیں اب اتنے سارے تو کبوتر دیکھ لیے ہم نے اب دیکھتے ہیں ان کو اسپیسلی دانا پانی کیسے ان کو عادت کر آیا جائے کیسا ان کو رکھا جائے یہ دیکھئے لاہوری سی راجی کتنا جبرجست سائز سائز بائز دیکھئے بہت سندر ہے یہ بہت بڑے کبوتر ہیں یہ پیور لاہوری ہیں ان کی بات ہو گئی ہے لوگ ڈاؤن کے وجہ سے ہم سیل نہیں کر پا رہے ہیں لیکن تب تک ہم سوچ رہے ہیں موقع ملے گا تو اس کو ابھی ایک پیر کے ساتھ دوسرا ہمارا پیر ابھی چینج کر کے ایک بار لگا لیں گے یہ ہمارا ڈامی پیر ہے جو کہ باہر کی اور ہے اب آپ کو دکھاتے ہیں سب کو دانا پانی کر کے تو دھیان دیجئے گا دوستوں یہ ہیلتہ پرو ہے ہیلتہ پرو ہیلتہ پرو بولتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اس کا ویڈامین فارمولا بہت جبرجست ہے دوستو اسے کبوتر بہت زیادہ گروت کرتے ہیں ہم بار 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 ایک ہی بات بولتے ہیں 220 روپے کا پرینٹ رہتا ہے 210 یا 200 روپیا بھی لے لیتے ہیں یہ لوگ بہت اچھا ہے ٹھیک ہے اور یہ کمجھوڑ سے کمجھوڑ ڈاکس ہوئے کمجھوڑ سے کمجھوڑ بللی ہوئے ان کو بھی یہ چلتا ہے یہ انہی کے لیے ہے اسپیسل کتہ بللی کے لیے ہی ہے ٹھیک ہے لیکن ہم اس کو کبوتر میں استعمال کرتے ہیں کیونکہ ویٹنری چل جاتا ہے کوئی دکت نہیں ہے ویٹامنگ تو ہے تو ہم نے اس کا ریزلٹ دیکھا ہے دوستو بہت جبرجست ہے اس کے آگے کوئی میڈیسین نہیں ہے آپ کو بتا دیں اس سے لکوے تک کا علاج ہو سکتا ہے ہم اس کو بچے کو کیا کرتے ہیں آپ کو پھر سے اچھے سے دکھا دے رہے ہیں اس کی فوٹو بھی لگا دیں گے الگ سے یا تو پھر آپ اس میں سے سکرین سوٹ لے سکتے ہیں دیکھئے ٹھیک ہے دوستو یہ ہے تو یہ ہو گیا ہے ہیلتہ پرو یہ کیسے کرنا ہے ایک کٹوری میں پانی لینا ہے یہ اور تھوڑا لے لینا ہے ایسا کر کے یہ سرینج یہ جو سلائن وغیرہ چڑھاتے ہیں بوٹل اس کے سامنے والے حصہ آپ والٹیو بھی استعمال کر سکتے ہیں نہ ملے تو اور ایسے ڈائپ کا سب سے پہلے یہ لکھے کا جو بچہ تھا اس کو آپ زیادہ دن نہیں پانچ دن کھلا دیجئے اس کے بعد چھوڑ دیجئے یہ خود سے کھانے لگے گا یہ ایسا کر کے اس کو پورا اندر تک لے لینا ہے ٹھیک ہے یہ ایسا اور یہ اپن پوش کر دی اس کو اب یہ کیا ہوا اس سے گلہ کی جو نالی ہے اس کی گلے کی جو نالی ہے وہ گیلی ہو گئی ہے آرام سے اور اچھے سے پانی بھی ہے یہاں پر اب اس کو ہم پکڑ کر کے یہ ویسے کھانے لگے گا بہت جلدی کیونکہ دو دانا پکڑنا دینا ہے زیادہ نہیں دو دو دانا پکڑ کر کے اس کے موہ کے پاس ایسے کر کے یہ اب اس کو ہم رکھ دیئے یہ دیکھئے یہ اندر لے لیا تو ایسا کر کے زیادہ نہیں دینا ہے ہم کو کم سے کم دس دانا سوہرے دس دانا شام کو آپ پندرہ دانا سوہرے پندرہ دانا شام کو بھی دے سکتے ہیں دس دانا دینے کے لئے آپ کو پانچ بار ہاتھ اٹھانے کی ضرورت پڑے گی تو آپ بلکل ایسا مس سوچیں کہ بہت زیادہ سمیں کا کام ہے بھول کر کے ایک دام آسان کام ہے یہ اس سے ہوتا یہ ہے کہ خیال بھی رکھا جاتا ہے کہ کبوتر میں کوئی پروبلم تو نہیں آ رہا ہے کوئی دکت تو نہیں ہے بھول کر کے اس کے بعد تھوڑا سا آپ یہ گوھر کر لیجئے دیکھیں ہم تین دانا ایک سانت بھی دے دے رہے ہے یہ تین دانا ہے تو تین دانا ہمیشہ ایک سانت نہ دیجئے کیونکہ نلی میں کئی بار وہ پورا طرح سے پار نہیں ہوا رہتا ہے وہ نلی میں رہ جاتا ہے پہلے اس تو تھوڑا سا گوھر کر لیجئے ایسے کر کے ہاتھ سے آپ آرام سے کھلا سکتے ہیں لیکن ایک بار کھلانے کے بعد آپ کو تھوڑا سا چھوڑ دینا ہوگا جس سے کی اندر تک لے لے ایسا کر کے اب اس اس کو ہو گیا دس بارہ دانا آرام سے اب اس کو چھوڑ دینا ہے اس کو چھوڑنے سے پہلے ہم کو چار سے پانچ بار ان کو پانی پلا دینا ہے کم سے کم بیس سے پچیس امیل تو یہ ہوگا دین میں دو بار ہی دے دیں آپ ایسا ٹھیک ہے ویٹامین والے پانی دن میں دو بار دے دیجئے اور صوبے پندرہ سام کو پندرہ دانا آپ ایسے چینہ دے دیجئے دھیرے دھیرے دیجئے سمیہ ہے تو اور نہیں ہے تو پھر وہ دھیرے سے کھانے لگیں گے کیونکہ یہ جو عمر ہے اور آپ جو میڈیسن دے رہے ہیں یہ بہت تیجی سے گروہ کرنے والے یہ ایسے کر کے دیکھئے چھے چھے بارہ ایمل یہ ہو گیا اب یہ تھوڑا سا اور لے لیتے ہیں ایسے کر کے آپ پانی اس کو تیس ایمیل بھی ہی دے سکتے ہیں لیکن شروع میں ہی ایک بیگ آداد نہ کریں مو سے باہر آ جائے گا کیونکہ کبوتروں کا پورٹ جو ہے یہ بہت بڑا ہوتا ہے اور دیکھیں سیٹین ایٹ کا ایک دم پیارا بچہ ہے بہت سکوبصورت بچہ ہے چھوٹا رہتا ہے سیٹین ایٹ بول کر کے ایسے لگ رہا ہے یہ یہ چھوٹا بچہ ہے یہ کبوتروں میں یہ سب سے چھوٹے کبوتر ہیں ان کی بات ہی الگ ہے ویسے بہت زیادہ problem نہیں ہوتا ہے پانی ایک بیگ نہ دیں تھوڑا رکھ رکھ کر کے دیں کیونکہ اب تک ماں کے پاس تھے تو وہ لوگ تھوڑا تھوڑا دن میں پلاتے رہتے ہیں اور ایک بیگ آپ بہت زیادہ دے دیں گے تو ان کو problem ہو سکتی ہے اس میں کھلانے کا طریقہ اور ایک بڑھی ہے ویٹامین پانی کے ساتھ میں تھوڑا سا چنے کو چھوڑ دیجئے رات بھر کے لیے جس سے کی اچھے سے پھول جائے گا وہ اس کے بعد آپ چنہ بھی نرم ہو جائے گا تو آپ آسانی سے دے سکتے ہیں یہ تو ہم کو ابھی جو جتنے آپ کو دکھا رہے ہیں کبوتر بچے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے بہت زیادہ سے بہت زیادہ سے بہت زیادہ سے بھر گیا ہے دیکھیں ایک دم بہت بڑھی ہیں یہ اندر تک پورا اور اس کو ہم رکھ دیں گے اب یہ جو ہے سامنے میں آپ کے نکاب پوش ہے دیکھیں نکاب پوش کتنا گزب کالیٹی کا بچہ نکلا ہے ہمارے پاس جو نکاب پوش ہے ان کے جیک کافی بڑے ہیں اور بچے میں اور بھی بڑے بڑے آتے ہیں دیکھیں اس کی کوالیٹی بہت اچھی ہے اور اس کو بھی تھوڑا سا کھلا دیں گے ویسے کبھی بھی دانا کھلائیں تو سب سے پہلے ایک بار پانی جرور دے دیں جس سے کہ اس کی گردن ساف ہو جائے اور اس ٹیپ کا ہم نے اس کو کھلا رکھا ہے صرف آپ کو دکھانے کے لئے کھلا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ایڈجیسٹ ہو کر کے چلا جائے گا کوئی دکھت نہیں ہے اور یہ لوگ ایک دوسرے کا دیکھ دیکھ کر کے بہت جلدی کھانے لگیں گے ڈیرے سے ان کو بھی جب عادت ہو جائے گا تو بہت اچھے سے کھا لیتے ہیں ہیں لوگ ہاتھ سے پھول لوٹن ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں اس کے پیر کی بال کی کوالٹی دیکھیں بہت اچھا ہے اور اس کا فر دیکھیں بہت سندر ہے یہ یہ تھوڑے سے چمکتے ہیں لیکن بہت اچھے رہتے ہیں ڈیرے سے بہت جلدی سے بچے گروہ کر جاتے ہیں ڈیرے سے 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 ڈی دیکھئے یہ سب کو ہم نے کھلا لیا ہے کھلانے کے بعد ابھی سب آرام کر رہے ہیں تھوڑا سی دھر ادھر کی کریں گے اور یہ الگ سے ہم نے دانا دے دیا ہے دانا میں ہمارے پاس اکھری ہے کیونکہ کبوتر چھوٹے ہیں اور چھوٹا دانا کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں اکھری ہے دھان ہے چاوال ہے اس میں تھوڑا کہنا چاہیے کہ کبھی گیہوں ملا دیتے ہیں کبھی والا فیڈ ملا دیتے ہیں ایسا کر کے اور بریڈنگ فیڈ الگ ہے ہمارا کبھی بریڈنگ فیڈ کے اوپر میں ویڈیو بنائیں گے اور ہمارے کسی بھائی نے کہا تھا کہ بھیا میڈیسین کے اوپر ہم بتائیں بول کر کے تو میڈیسین کے اوپر میں ایسا ہے دوستوں کی بڑوں کو بھی ہلت اپ پرو چلا دینا ہے جو انڈے بچے نہیں دے رہے ہیں وہ بھی اور ویٹامین ای کی کی کیپسول چلانی ہے نیروبیان فوڈ چلانا ہے ایسے کر کے ایک ایک دن کیلشیم چلانا ہے ایٹے کا چورا اور انڈے کی زردی آپ کو دیتی رہنی ہے کھانے کے لیے چھلکا سوری انڈے کے چھلکا دیتے رہنا ہے تو آج کے لیے اتنا ہی دوستوں اگلی بار پھل ملتے ہیں دھنیواد نمشکر